اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے اے خیر کے متلاشی آگیا اور اے شر کے متلاشی رک جا اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے ساگر فرنیچر مطو چیرز اتیا دھونیکا ڈیزائن گللی سینگل ڈبل سائز نا کارٹ مطو بیڈ گلو مطو دیوان سیٹس آگو آکرشک جھولا گلو مکڑی گاگی بیڈرون سیٹ سٹڈی ٹیبلز ایر دانتے بیٹری آدھاریتا کار بائک گل ٹوائی سیکشن ایدھا رندگے ویویدہ کروکری آئیٹمز گیفٹ آرٹیکلز بگی بگی یا لیمز جھومر گلو مطو فلاور پاٹ گلو بیٹی کودی ساگر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزیٹ الشرائی کارج م.س کمیل روڈ گولبرگا پون 250906 مطو 23977 موبائل سنکے 9535100786 مطو 994528 1020 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح رمضان آپ کے مزوان محمد مظہر القادری کے ساتھ اے ٹی وی گولبرگا پر آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں پروگرام جو روزے کے مسائل جو برننگ ایشوز جو لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کیا اندیشن لے سکتے ہیں کیا مسواک کر سکتے ہیں یا سہری کا وقت ختم ہوگا اس طرح کے کئی سوالات ہمیں لوگ کرتے ہیں لائیب بھی پوچھتے ہیں لوگ سوالات تو انشاءاللہ اسی پر جواب دینے کے لئے ہم ہمارے سٹوڈیو میں شہر گولبرگا شریف کے مشہور و معروف علی مدین کو مدعو کیے ہیں آئیے ہمارے سٹوڈیو میں ہم حضرت مولانا حافظ محمد عویس صاحب پادری کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ ناظرینی کرام آج ہم بہت اہم ٹاپک لے کر آپ کے خدمت میں آئی ہے جو لوگ بار بار ہمیں سوالات کرتے ہیں جیسے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کے حالت میں کیا انجکشن لے سکتے ہیں کیا اس موکنگ کر سکتے ہیں دیگر کئی تو اس کے جوابات جوابات دینے کے لئے ہم نے شہر گلبرگ شریف کے عالمی دین کو مدو کیا ہے جی مولانا میں آپ سے سب سے پہلے سوال یہ کرنا چاہوں گا کئی لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ دیگر برننگ سوال سے ٹاپکس ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ ہمارے ناظرین کو مختصر روزے کی فضیلت تو بتائیں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ کریم اما بعد دیکھئے روزہ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا جسم اور انسان کی پھوری جسمانی صلاحیتیں اس میں مصروف لیتے ہیں اللہ رب العزت نے اس روزے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے حریث شریف میں ہے کہ انسان کا ہر عمل اپنے لئے ہوتا ہے لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں خود اس کا صلاح اور اس کا عجر عطا فرماتا ہوں یا باز اس کو ایسا ہی پڑا گیا کہ میں خود اس کا صلاح بن جاتا ہوں یعنی بندے کو میں خود مل جاتا ہوں یعنی میری رضا میری خوشنوطی اور میرا تقرب بندے کو روزے کی حالت میں مل جاتا ہے اور روزے کے مطالق آپ جانتے ہیں کہ بہت سے احادث ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ محض روزداروں کے لئے مقرر فرمایا ہے جسے باب الرعیان کہا جاتا ہے اور جب روزدار روزہ رہتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ حالت اتنی پسند آتی ہے کہ حریث شریف میں ہے کہ روزدار کے موں سے آنی والی بو بھی اللہ کے نزیق یہ محبوب ہے یعنی اتنے روزداروں کے فضائل اور مناقب ہیں اور یہ بھی حریث میں ہے کہ روزدار کے لئے دو بڑی خوش خبریاں ہیں جب وہ افتار کرتا ہے تو اسے ایک خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر اللہ کے لئے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب بندہ کچھ کھا پیتا ہے تو ایک خوشی اور فرحت ہوتی ہے ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس روزے کی وجہ سے جب بندہ اللہ کا دیدار کرے گا اس کو جب وہ اسے خوشی ہوگی یعنی اس سے بڑھ کر جو بڑی خوشی ہوگی یہ دو خوشیاں اللہ رب العزت نے روزداروں کے لئے رکھے ہیں تو روزے کا مقام بہت بڑا ہے انسان اپنی جسمانی اور روحانی ہر طرح کی تربیت روزے کی حالت میں کر سکتا ہے اور یہی ایک روزے کا مقصد ہے جس کے مطالق اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون تم پر روزے اس لئے فرض کیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ تقوی شعاری کی زندگی یہ روزہ بہت بہتر حالت میں سکاتا ہے اسی لئے ہمیں روزہ رہتے ہوئے یہ روزے کے اغراض مقاصد پر غور کرتے ہوئے روزہ رہیں تاکہ ہم روزے کا مکمل فائدہ حاصل کر سکیں مولانا میں ایک بارے کی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پریزنٹ جو لابڈون ہے ہمارے ملک میں تو بار بار ناظرین یہ سوال کر رہے کہ لابڈون کی حالت میں ماہ رمضان مبارک میں ہم کون سے عمال گھر میں زیادہ کرے جس سے ثواب ہمیں زیادہ ملیں دیکھئے ماہ رمضان مبارک میں جو سب سے زیادہ عمل ایک مسلمان کو رزدار کو کرنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر بہن فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان العجیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا پھر صورت القدر میں بھی ہے کہ اِنَّا وَزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا عمل رمضان میں یہ تلاوت قرآن مجید ہونا چاہیے اب تلاوت قرآن مجید میں کئی طریقے ہیں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ خود تلاوت کریں اگر آپ کو تلاوت قرآن مجید نہیں آرہی ہے مطلب تجوید کا مسئلہ ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی آپ کے گھر میں اگر کوئی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے سنیں یہ بہت زیادہ بہتر صورت ہے اگر ایسی بھی صورت نہیں تو آپ لائف قرآن مجید کہیں چل رہا ہو تو وہ بھی سن سکتے ہیں یا ریکارڈٹ بھی ہے تو وہ بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا لیکن جو ثواب راس ہم پڑھنے سے ملتا ہے یا جو کوئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے اطراف و اگناف میں اس سے ملتا ہے یہ اتنا ثواب ظاہر بات ہے ہم ریکارڈٹ سننے سے نہیں ملے گا لیکن اس سے بھی یقیناً ثواب ملے گا تو آپ بارحل قرآن مجید سے اس مہینے کو جوڑ رکھیں ایک بات یہ تو صرف تلاوت کا حسابہ قرآن مجید کی یوں سمجھے کہ سو آیتیں اگر آپ بغیر سمجھے کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے مقابل میں ایک آیت اگر آپ سمجھ کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا سو آیتیں سن کر بغیر سمجھے کہ پڑھنے سے پڑھنے یا سننے سے زیادہ بہتر ہے یعنی سمجھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور قرآن کا یہی مقصد ہے صرف آپ تلاوت کر رہے ہیں تو چند نیکیاں ثواب جو بھی ملیں گے آپ کو یقیناً وہ ملیں گے لیکن جو مقصد ہے قرآن کا قرآن صرف آپ کو تلاوت کے لئے ترغیب نہیں دیتا ہے قرآن مجید سمجھنے کے لئے عبرت حاصل کرنے کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے ہے تو آپ کوشش کریں کہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ اس کی کچھ وضاحت کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیارہ سوا ملے گا ضرور نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کانٹیٹی میں پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت کالٹی کو دیکھتا ہے آپ بہت زیادہ رمضان کا بہتر آمن ہوگا ایک اور ایک سوال جو کہ مولانا میکل آپ سے کیا تھا کہ آن لائن ترابعہ اس کے بارے میں ہمارے بہت سے ناظرین فون بھی کر رہے ہیں اور پرستانوں جو ہے اس کے لئے ایس ایم ایس بھی کر رہے ہیں شہرِ گلبرہ شریف میں ایک مقام پر بازفتہ سماتے قرآنیانی ترابعہ ترابعہ پڑھائی گئی ہے جس میں جو ہے آئیڈیو کیلپ کے ذریعے لوگ جو ہے اپنے اپنے مکانات میں اس کی اختیدہ کیے ہیں تو اس زمن میں میں نے کل سوال کیا تھا لیکن آپ اس کا جواب ایک اور ایک مرتبہ ہمیں ناظرین کے لئے دہرہ دیں دیکھئے نماز باجمعات کے لئے جو فخائے کرام نے شرائط بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر لوگوں کا جمع ہونا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ وہاں پر صفحیں بھی متصل ہونی چاہیے صفحوں کے درمیان ایسا کوئی انقطع نہ ہو ڈسکنٹینویشن نہ ہو کہ بیچ میں لوگ آ جا رہے ہیں راستہ ہو تو ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم کو پہلے تو ایک مقام پر رہنا ہے پھر ایک مقام کے ساتھ ہماری صفحے بھی متصل رہنا ہے بیچ میں کوئی راستہ بغیرہ نہ ہو تب جا کے ہم باجمعات نماز ادا کرنے والے کہلاتے ہیں تو یہ ایسا درست نہیں ہے کہ آپ کسی مقام پر نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ اس کی اختیار لائف کہیں اور مقام پی کی جارہی ہو یہ درست نہیں ہے کسی بھی صورت میں جماعت کہتے ہیں جماع ہونے کو جماعت لفظ جماعت کا جو مطلب ہے وہ مطلب ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگ مقام پی جماع ہو اور حدیث شریف میں کہ اللہ رب العزت کا دست رحمت یہ جماعت پر ہوتا ہے یعنی لوگ جب جماع رہتے ہیں یا ہے فیزیکلی جماع ہونا یا اگر رائے کی بات ہو تو رائے کے اتباع سے جماع ہونا لیکن یہاں پر جو جماعت ہوتی ہے وہاں پر کئی لوگ مل کر جماع ہو تو جماعت کا ثواب ہے وہ بھی ملتا ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے لیکن اگر لائف آپ کسی مقام سے سن رہے ہو تو ظاہر بات ہے یہ نماز نہیں ہوگی یہ اقتداز ٹھیک نہیں ہے دلوس نہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ناظرین آپ نے سماعت کیا کہ جب کہیں لائف قرآن ہو جو ترابع چر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کی اقتداز اپنے گھر میں کرتے ہیں تو مولانا نے کہا کہ ہرگی صاحب کی نماز نہیں ہوگی تو بھائی ناظرین کرام ہم ایک چھوٹا سا وقت پہ لیتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی نظروں کو ہمارے پر جمعے رکھیں انشاءاللہ چند ہی لمعات میں تراب سے ملافت کریں مدنی مینار آرسی سے سیمنٹ کے چھ پٹ سے لے کر ساٹھ پٹ تک کے مینار اور جالیا اب نئے ڈیزائن میں مضبوط اور خوشنما مینار میراب میمبر اور مساجد میں نماز کے آخات کے لیے ڈیجیٹل واش کی تعمیر کے لیے آج ہی رب پیدا کریں مدنی مینار ہاگر گروڑ گلبرگا پروپرائیٹر غلام نبی کونٹیکٹ 8157-867426 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے اے خیر کے متلاشی آگیا اور اے شر کے متلاشی رک جا اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے ساگر فرنیچر نیمہ منے مطسٹو اندگوڑی سلو گلبرگا دللی آرمبو آگی دے ساگر فرنیچر نیمہ منے اگتیا وادا صوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبلز ڈرسنگ ٹیبلز سائیڈ ٹیبلز سینٹر ٹیبلز یل بگیا کمپیوٹر ٹیبلز LCD LED ٹیبلز مطسٹو کیابینٹز یل بگیا ایمپورٹینڈ آفیس ٹیبلز مطسٹو چیز اتیا دھونیک ڈیزائن گللی سینگل ڈبل سائز ڈنا ڈگر 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 وقفے کے بعد پھر سے نادرین اکرام آپ پہ استقبال ہے پروگرام روح رمضان آپ کے مصبان محمد مزہر قادری کے ساتھ آب آئیے سوالات کا سلسل آگے بڑھاتے ہوئے مولانا میں آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کروں گا کہ روزے کے حالت میں انجیکشن لینا کیسا ہے دیکھئے روزے کے حالت میں انجیکشن لینے سے ظاہر بات ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو غزہ ہے جو دوا ہوتی ہے وہ ہمارے میدے میں پہنچتی ہے تو جبکہ یہ روزے کے کنڈیشنز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز اگر ہمارے میدے میں چلی جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا تو روزے کی حالت میں ہم انجیکشن اس لیے اس بناپن نہیں لے سکتے اس لیے کہ روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوا آپ کے میدے میں پہنچ جائے اس سے آپ کو کیور مل جائے آپ کی صحیح دیابی ہو جائے لہذا روزے کی حالت میں ہم انجیکشن نہیں لے سکتے ہاں اگر بہت زیادہ ناغذیر حالت ہے مطلب بہت سخت ایمرجنسی ہے تو ایسے صورت میں انجیکشن لے لیں انجیکشن لینے سے روزہ جو فاسد ہو جائے گا اب بعد میں اس کی خضا کر سکتے ہیں اور یہ چونکہ مطلب آپ جان بچ کے کام نہیں کریں تو اس کا کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو اس کی خضا کرنے پڑے گی تو یہ دبا ذہن میں رکھیں جن کی حالت پہلے سے ہی ناساز ہے بہت زیادہ اور عطبہ موالی جن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان لوگوں کے لئے مشورہ ہے اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن جو لوگ مطلب ان کو قطی دور پر نہیں کہا گیا تھا اور وہ رہیں اور ایسی صورت پیش آئے کہ انجیکشن لینا ضروری ہے تو ایسی صورت میں انجیکشن لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے بعد پھر اس روزے کی خضا کر لیں یہ بہتر صورت ہے اور ایک سوال مولانا روزے کی حالت میں سموکنگ سگریٹ بیڑی پینا کیسا دیکھیں روزے کی حالت میں سموکنگ وغیرہ کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے سموکنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خواہش کو پوری کرے اور اس سے وہ دھوان کے ذریعے کچھ چیز مطلب اس کی خواہش کو پوری کرنے والی اس میں چلے جاتی ہے جس سے اس کو تذکیر ملتی ہے کراہت ملتی ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر جان وچ کر کوئی دھوان وغیرہ ہم لیں تو بھی روزہ ہمارا چلا جائے گا لیکن نہ چاہتے ہوئے اگر کوئی دھوان ہمارے موں میں یا ناک کے ذریعے یا موں کے ذریعے جسم میں چلا جائے تو اس سے اثر نہیں ہوگا مثال کہ کوئی گاڑی کا دھوان آگیا یا آگ لگی ہوئی تھی اس کا دھوان ہمارے موں میں چلا گیا تو یہ چونکہ نا جانتے ہوئے ہیں اس میں نیت ہماری نہیں اس سے روزہ پر اثر نہیں ہوگا لیکن یہ تمباکو نوشی وغیرہ اس میں ہم جان وچ کرتے ہیں اس سے روزہ فاصل ہو جائے گا اور ایک مولانا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کا سوال یہ ہے تمباکو جو ہوتا ہے اسے موں میں رکھا جاتا ہے اور کہنا ہے کہ اندر اس کو ننگلتے نہیں بلکہ تمباکو وہ موں میں رکھتے پھر تھوک گیتے تو اس کے بارے میں ہمارے پاس سوال آیا کہ اس حالت میں کیا ہوگا تمباکو موں میں رکھا ہی اس لے جاتا ہے تاکہ اس کے کچھ اثرات اندر جائیں تو سکون ملے اس کا مقصد ہی ہوئی ہوتا ہے اور اس میں یقینا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک مقام پر رکھے تو بھی تب بھی حلق میں کے نیچے اس کے اثرات ذرات کے ذریعے سے یا کچھ لیکویٹ کے ذریعے سے آپ کے لواب سے مل کے وہ اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جو لاکڈان ہے پورے ملکے ہندوستان میں اور اکثر مساجد میں تراویہ تو نہیں ہے اگر کہیں ہیں تراویہ تو بلکل پانچ لوگوں کی اجازت ہے حکومتی طور پر تو اب ہم تنہا ہیں تو تنہا تراویہ کیسے پڑے ہم دیکھئے تراویہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رہے کہ تراویہ کی جو نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ کا مطلب یہ مرد و خواتین سب کو پڑھنا سنت ہے اب اس میں جماعت عام حالت میں بھی جماعت سنت مؤکدہ علالکفایہ ہے سنت کفایہ اس کو آپ دہن میں رکھیں کہ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی محلے میں چند حضرات بھی جماعت اگر کر لیتے ہیں تو سب سے وہ ذمہ داری ہر جاتی ہے اب سب لوگ تنہا پڑھ سکتے ہیں سمجھے کہ نارمل حالت میں بات ہے اب تو لاکڈان ہے تو ضرور آپ بلکل جماعت آپ تنہا گھروں میں پڑھ سکتے ہیں تو گھروں میں جب تنہا آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بیس رکعت نماز ترابی کی پڑھنی ہوگی اس میں قرآن مجید پڑھنا کوئی مطلب پورا قرآن مجید کا یاد دینا کوئی ضروری نہیں ہے آپ آسان انداز میں جس طرح دیگر نوافل سنت نماز ادا کرتے ہیں بس اسی طرح یہ نماز ہے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں اور اس میں کوئی کنڈیشن ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر صلات و تصویح میں کچھ تصویحات ہوتے ہیں ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیت چونکہ آپ جب ترابی کے لئے کھڑے ہوگئے تو بس آپ کی نیت بھی وہاں پر ہوگئی ہے اب زبان سے وہ الفاظ بھی رحم پڑھنے سے نیت ہو جاتی یا دل میں ارادہ کرنے سے نیت ہو جاتی تو اثر روزی کی نیت کیسا کری تو وہ نیت کیا ہے اس کی دیکھیں نیت کے بارے میں یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آپ سہر کر رہے ہیں تو آپ کی دل میں ارادہ ہے کہ میں روزی کے لئے سہر کر رہا ہوں ختم یہ آپ کی نیت ہے اب زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا ہے کہ یہ اس طرح کے الفاظ جو بھی ہیں یہ کوئی ضروری الفاظ نہیں ہے اگر پڑھ لیں تو یہ مصاب اچھی بات ہے لیکن نیت ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا کہ مجھے روزہ رہنا ہے بس یہ دل کا ارادہ اور آپ سہر اسے لئے کر رہے ہیں بس اس سے آپ کی نیت ہو جائے ماشاءاللہ سبحاناللہ مولانا نے کہا کہ اچھی گفتہ کو ہم سیکھی ہم نے جو بھی سوال کیا مولانا نے اچھے انداز میں اسے جواب دیا جسے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا اب آئیے نادرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ وقفہ کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوئے مدنی مینار آسی سی سی سمنٹ کے چھے پٹ سے لے کر ساٹھ پٹ تک کے مینار اور جالیا اپنے ڈیزائن میں مضبوط اور خوشنما مینار میراب میمبر اور مساجیز میں نماز کے آخات کے لیے ڈیجیٹل ووچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رب پیدا کریں مدنی مینار حاگر گروڑ گلبرگا پروپرائیٹر غلام نبی کونٹیکٹ 8197 867426 رمزان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ رمزان ہے اللہ حقی قربت کا مہینہ جسمان اور روحان عبادت کا مہینہ رمزان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ رمزان ہے رمزان 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 ہے رمزان رمز 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 他们 صغر رمز رمز 句 ر رمز مطلب چیرز، اتھیا دھونی کا ڈیزائن گللی سنگل ڈبل سائز نا کارٹ مطلب بیڈ گلو مطلب دیوان سیٹس آگو آکرشک جھولا گلو مکڑی گاگی بیڈرون سیٹ، سٹڈی ٹی بل سیری دانتے بیٹری آدھاریتا، کار، بائک گلو، ٹوائی شکشن اید رندگی ویوید کروکری آئیٹمز، گیفٹ آرٹیکلز، بگی بگی یا لیمز، جھومر گلو مطلب بیٹی کودی، ساغر فرنیچر، نور کمپلیکس، اپوزیٹ علشارائی کوریج، ایمیس کمیل روڈ گلبرگا پون 250906، مطلب 23977، موبائل سنگھے 9535100786، مطلب 9945281020 بیریک کے بعد ناظرین، پھر سے آپ کا استقوال ہے پروگرام روح رمضان ای ٹی بی گلبرگا پر آپ کے مضبان محمد مظہر الفاتری کے ساتھ تو آئیے جس طرح ہم مختلف مولانا سے سوالات کر رہے ہیں اسی سوالات کو پھر بڑھاتے ہوئے مولانا میں آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنا کر ساتھ ٹوٹ پیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اس کی ایک لذت ہوتی ہے جو ہی ہم داتوں پر رکھتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتی ہے تو جو بھی لذت کی چیز ہم زبان پر رکھیں اور اس کا حصل ہمارے حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا تو روزے کی حالت میں ہم ٹوٹ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر اس کے کچھ بھی حصہ اس کے کچھ بھی ذرات حلق میں نہ بھی اتریں تب بھی کوئی ذائق دات چیز زبان پر رکھنا مکرو ہے تو اس کراہت کی ویرے سے ہم ٹوٹ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کریں اگر آپ کریں تو کیا ہو جائے گا روزہ مکرو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر کچھ حلق کے اندر کچھ اس کے ذرات اتر گئے اب مکرو نے روزہ ہی نہیں ہوگا اس لیے ہم احتیاط کریں اس کا بہترین سلیوشن اور الٹرنیٹیو جو سبسٹیٹوٹ ہے وہ ہے مسواق تو مسواق استعمال کریں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس مسواق کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں ہے کہ مسواق کے ستس زائد فائدہ ہیں سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی موں کی گندگی دور ہو جاتی ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کو کلیمہ نصیب ہوتا ہے تو یہ مسواق کی فضیلت ہے اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو لوگوں کو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت میں لوگوں کو مسواق کرنے کا حکم صادر فرمارے تھا تو مسواق کی فضیلت آئی ہے ہم رمضان میں مسواق کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں مولانا ایک اور ایک سوال ہے کہ بعض وقت جو سہری کا وقت ہوتا ہے سہری کے وقت میں بعض لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ آزان بھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آزان تک وقت ہے آزان ہونے کے بعد بھی تھوڑا وقت ہے تو لوگ کھاتے رہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کب تک کھائے اس کا کیا وقت ہے دیکھیں سہر کا ٹائم جب ختم ہو رہا ہے تو ہمارے ذمہ دار اداروں سے ٹائم ٹیبل چھپتا ہے آپ کے پاس پہنچتا ہے اور آج تو کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب لوگوں کے پاس یہ کارٹ چھپتے ہیں اس کے علاوہ ہماری مساجد میں بھی ذمہ داران اور انتظامیاں کمیٹی کے حضرات اس کا اعتمام کرتے ہیں کہ اناؤنسمنٹس مساجد سے ہوتی ہیں اور یہ دہن میں نہ رکھیں کہ آزانوں تک نماز سہر کا ٹائم رہے گا آزان کے وقت اگر آپ سہر کرتے رہیں گے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا سہر کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا آپ سے کہ انتظامیاں جو مطلب مستنت لوگ جو چھاپتے ہیں کارٹس آپ ان کارٹس کو فالو کریں اور جو ہی وقت ختم ہو جائے آپ روک دیجئے کھانا اگر آپ کھاتے رہیں گے سن کر کے ابھی اجالہ نہیں ہوا ابھی مطلب آزانیں نہیں ہو رہی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا آپ غیر ضروری طور پر اپنا روزہ فاصل کر لیں گے اگر آپ کھائیں گے تو اس سے ضرور احتیاط کریں مولانا میں ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ لاؤڈون ہے لاؤڈون میں پہلے جس طرح ہم لوگ مساجد میں جا کے ترابی پڑھ کے مکمل قرآن شریف سنتے تھے میں نے اس کے بارے میں چند منٹس پہلے یارز کیا کہ ترابی کے لیے پوری قرآن مجید کا پڑھنا سنت ہے لیکن جس کو قرآن مجید پورا یاد نہ ہو اور خاص طور پر لاؤڈون میں تو ظاہر بات ہے ہر گھر میں حافظ ہونا ضروری نہیں ہے تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے اتنی صورتیں آپ پڑھیں کم سے کم دو صورتیں بھی آپ کو یاد ہے تو بس وہی دو صورتوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے آپ بیس رقعات پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بارے خیار رکھیں کہ پہلے جو صورت ہے قرآن مجید میں ترطیب میں وہ پہلے پڑھیں دوسری صورت کو بعد میں پڑھیں مثال کے طور پر اگر کسی کو صورت القوثر یاد ہے تو پہلے رقعات میں صورت المعون دوسری میں صورت قوثر پڑھیں گے یہ ترطیب معلوم کرے اگر معلوم نہ ہو کہ کونسی پہلی ہے کونسی بعد میں تو بس وہی دو صورتوں کو ریپیٹ کرتے ہو خواتین کے لئے بھی ترابی سنت موقعہ ہے خواتین بھی اس کا احتمام کریں اور خاص طور پر یہ بہت اچھا موقع ہے خواتین کے لئے ایک دینی ماحول پیدا کرنے کے لئے آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بھی احتمام کریں تو خواتین گھروں میں تنہا تنہا یہ ترابی کی نماز پڑھیں اور آپ کے لئے بھی یہ سنت موقعہ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ آج کے ہمارے مہمان علی مدین مولانا عویس آدھر صاحب کافی اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے ہمارے راکھ کے آپ تر سوالات کے جوابات بھی اچھے انداز میں پہنچا رہے تھے میں مولانا آپ کا بہت شکر گزاروں جزاک اللہ خیر اے ٹی وی کی ٹیم جانبی سے ہم سب آپ پر شکریہ آدھر کرتے ہیں جزاک اللہ خیر ناظرین یاد رکھیں یہ بروگرام روحے رمضان روزانہ وقتے سہر وقتے اختار اے ٹی وی پر نشک کیا جائے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب اور شہداروں کو بھی بتلائے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس پروگرام کو شیئر بھی کریں ایک اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جب پروگرام لائک چلتا ہے تو آپ کومنٹس لوگ میں جو سوال کرنا ہے آپ سوال کریں انشاءاللہ دوسرے دن اس کا جواب دیا جائیں گا آخر میں ہم ایک ناکھاں کو جوڑتے ہیں اس کے بعد ہمارے پروگرام کو اختتام ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا دل اور میری جان مدین والے میرا دل اور میری جان مدین والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدین والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدین والے لکھ دے لکھ دے میری قسمت مدین والے لکھ دے لکھ دے میری قسمت مدین والے تجھ پہ سو جان سے قربان 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 مدینے کا ہے ارمان مدینے والے سگتے با مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم سگتے با مجھے کہہ کے سب پکارے بے دم یہی لکھے میری پہچان مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے مدینی مینار آرسی سی سی سمنٹ کے چھ پٹ سے لے کر ساٹھ پٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں مزبورت اور خوشنوما مینار میراپ میمبر اور مساجیز میں نماز کے آخات کے لیے ڈیجیٹل ووچ کی تامیر کے لیے آج ہی رف پیدا کریں مدینی مینار حاگر گروڑ گلبرگا پروپرائیٹر ہولام لبی کونٹیکٹ 8197-867426 ساگر پرنیچر نیم ممنے مطسٹو اندگوڑیسلو گلبرگا دللی آرمبا واغگی دے ساگر پرنیچر نیم ممنے گے اگت्यوواد سوپا سیٹ ڈائنینگ ٹےبلز ڈرسینگ ٹےبلز سائٹ ٹےبلز سینٹر ٹےبلز یل்ل بگیयا کمپیوٹر ٹےبلز یلسیڈ یلیری ٹی وی ٹےبلز متھو کیابینیٹس یل்ل بگیयا یمپورٹینڈ آفیس ٹےبلز متھو چےرز અتی آدھونی ک ڈیزائن گللی سینگل ڈبل سائز ڈنا کارٹ متھو بیڈ گلو متھو دیوان سیٹ અگو آکرشک જूला گلو હکڑیگ آگی હ્રું હ્રુ 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 હ્રુ